موسیقی عثمان بزدار کی کیا حکومت ہے پہلے دیانتداری سے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ حکومتیں بیسیکلی جانے کے لیے ہی آیا کرتی ہیں صدا بادشاہی صرف بادشاہوں کے بادشاہ کی ہے ورنہ مٹی کے پتلوں کی کیا اوقات ہیں سکندر سے لے کے امیر تیمور سلمان علی شان اکبر اعظم اب پیدا نہیں کون کون وہ نہ رہے چنگیز خان نہیں اس کی قبر کبھی نہیں پتا میرا خیال ہے سکندر کی قبر کبھی نہیں پتا یہ بچائرے کس باقی مولیاں اور قدوم ہیں اس لیے چھوڑے اصل سوال جس پہ ناصر رشید صاحب آپ کو مجھ کو پیورز کو اس ملک کے عوام کو غور کرنا چاہیے پنجاب کے عوام کو غور کرنا چاہیے کہ مسئلہ جانے والے کا نہیں آنے والے کا ہے اگر آنے والا اس سے بھی چار ہاتھ آگے نکلا اور عوام کو کوئی سک سکون آرام تحفظ نہ دے سکا تو تبدیلی یہاں بھی جائے گی تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے بت سے بتر کا سفر تو ہم تہتر سال سے بہتر سال سے ستر سال سے دیکھ رہے ہیں اور بدنصیبی دیکھیں میں نے جب سے ہوش سمجھا ہے بلکل چھوٹے چھوٹی عیش تھی جب ایوب خان برہن کے خلاف کیمپین چلی اس وقت وہ مسئلہ چینی کی قیمت میں کوئی اضافہ ہوا تھا میں ریکال کروں تو اس کے بعد تب سے لے کے آج تک روٹی نہیں ہے آٹا نہیں ہے سبزی مہنگی دال مہنگی کرایا ہے تو بچے کی فیس نہیں ہے بچے کی فیس ہے تو ماں کے علاج کا پیسہ نہیں ہے میں نے لوگوں کو کوئلوں پہ ماتم کرتا ہی دیکھا ہے سو وہ جو کسی نے لکھا تھا نا تمام عمر چلے اور گھر نہیں آیا اور ہمارے دوست نے ابتخار عارف ان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر دے میں جس مقان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر دے مقان تو کرائکہ ہوتا ہے گھر اپنا ہوتا ہے یہ ملک اور جب میں ملک کی بات کرتا ہوں تو اس کے نظام کی بات کر رہا ہوتا ہوں یہ ملک ابھی تک اپنے عوام کے لیے مقان ہے گھر نہیں بنا سو کوشش یہ ہونی چاہیے سوال ذہنوں میں یہ ہونا چاہیے نظر اس بات پہ ہونی چاہیے فوکس اس بات پہ ہونا چاہیے کہ ہم نے بہت کر لیا آوے آوے تو تیرا بٹھو تیرا نام رہے گا تو چاند رہے گا تو فلان کے نارے بجھن گئے اور فلان نہ ٹمکانا یہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا اب ذرا نا تھوڑا آنکھیں کھول کے ہوش و حواظ کے ساتھ بغیر ضمیر بیچے بغیر عاشقی معشوقی کے یہ لیڈرز آتے ہیں بنیادی طور پہ یہ چاکر ہوتے ہیں بیسکلی یہ قائدین ابائدین کا زمانے دن ہونے لد گئے اب بیسکلی یہ آتے ہیں ڈیلیور کرنے کے لیے اگر ڈیلیور کرتے ہیں تو سبحان اللہ بہت اچھا ہے ادھر وائز جوتہ مار کے فارق کرو دوسرا موقع نہ دو کسی کو جب تک ہم نہیں بدلیں گے تب تک یہ نہیں بدلیں گے اور جب تک ہم دونوں نہیں بدلیں گے تب تک اس ملک کے حالات بھی نہیں بدلیں گے thank you پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستانی عوام مہنگائی میں پس نہیں رہی پاکستانی عوام مہنگائی میں پس رہے ہیں آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ عام آدمی یہ کرتی ہے عام آدمی یہ کہتی ہے عام آدمی یوں پستی ہے نہیں تو جب اس کی جمع ہوتی ہے تو اس کو ہم کیوں یہ بہت ساری جہالت ہمارے چینلز پہ چل رہی ہے ہمارے 99% پولیٹیشن بھی یہی بات کرتے ہیں یہ عوام کو مذکر سے وہ انس کر دیتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ان کو بتانے والا بھی کوئی نہیں ہے خود ہی اپنی اقل استعمال نہیں کرتے مطلب اتنا ہی بندہ سوچ لے کہ اگر کبھی کسی آدمی سے آپ یہ نہیں سنوگے کہ عام آدمی یہ کہتی ہے عام آدمی آ رہی ہے عام آدمی جا رہی ہے وہ تو آ رہا ہے جا رہا ہے جب وہ جمع ہو جاتے ہیں تو محننس ہو جاتے ہیں پلیز آئندہ احتیاط کریں عوام کا اور تو کچھ آپ نے تبدیل کرنا ہے نہیں کرنا ہے کم اس کب ان کا جینڈر تو تبدیل نہ کریں مذکر سے اس کو محننس نہ بنائیں اچھا دوسری بات یہ ہے فیضان صاحب کے تبدیلی سرکار نے تو صرف تبدیلی کا وعدہ کیا تھا ہم اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ تبدیلیوں کی لائن لگی ہوئی ہیں اور آپ اتنے ناشکریں ہیں میں شامل ہوں آپ کی تحریف کی بجائے تنقید کر رہے ہیں اچھا جہاں تک اس سوال کا تعلق ہے کیا ہم مادہ ذر مہنگائی کم کر پائیں گے اور کیا کابینہ میں مزید تبدیلیاں ہوں گی بلکل ہوں گی ان کا ٹریک ریکارڈ ہے آپ کے سامنے ہیں بقی ایک مات یاد رکھیں آپ حماد اظہر میرے تو چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں کیونکہ میازر جو ہے ان کے والد وہ میرے بہت گریبی دوست ہیں مہنگائی کم ہو نہیں سکتی یہ ایک بات سمجھ لیں مہنگائی کی ہیں دو قسمیں ایک ہے جنون مہنگائی وہ تو کسی کا باپ نہیں ختم کر سکتا آپ اگر انپوٹس کی کانسٹ بڑھا دیں گے پیٹل بھی بڑھ جائے گا بجلی بھی بڑھ جائے گی ٹرانسپورٹیشن کے اخراجات بھی بڑھ جائیں گے اوہ بھائی کون کم کرے گا اگر دس روپے کی چیز لے کے کوئی نو میں کیسے بیچے گا سو دو قسمیں میں ارز کر رہا ہوں مہنگائی کی ہوتی ہیں ایک اصلی جنون مہنگائی ایک ہوتی ہے مصنوعی مہنگائی اصلی مہنگائی تو روکی جا نہیں سکتی چونکہ اس کا تعلق اقتصادیات کے بنیادی اصول کے ساتھ ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ مجھے یہ بال پوائنٹ اگر دس روپے میں ملا ہے تو مجھ سے نا آپ ایکسپیکٹ کریں کہ میں اس کو ساڑھے نو میں ہاں حکومت کی ناکامی بترین ناکامی یہ ہے کہ جو مصنوعی مہنگائی ہے جو انتظامی اقدامات سے ختم کی جا سکتی ہے کنٹرول کی جا سکتی ہے یہ منمائز کی جا سکتی ہے یہ وہ بھی روک نہیں پا رہے سو فیدان صاحب اس مات کو پلیز آپ اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو مہنگائی ہے جنون مہنگائی ہے وہ تو نہیں رکھ سکتی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا موٹی سی بات آپ کو میں نے بتا دی ہے کہ دس کا مجھے ملے گا تو میں ساڑھے ناؤں کا تو نہیں بیچ سکتا نا اس کو جو مصنوعی اور وہ اچھی خاصی ہیں جس میں ہم لوگوں کا گندہ غلیز قابل نفرت اجتماعی کردار سر فیرست ہیں ہم وہ بے رحم میں نے ایک کولم میں لکھا تھا کہ عوام کو عوام سے بچانے کی ضرورت ہے اشرافیہ کو تو گولی مارے ہیں وہ تو بہت بات کی بات ہے عوام کو عوام سے بچایا جائے ہم وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک جیسے مہینے میں باتیں کرتے ہیں ترابیاں پڑتے ہیں سہریاں کھاتے ہیں افطاریاں کرتے ہیں رمضان المبارک کہتے ہیں مقدس مہینہ کہتے ہیں لیکن حرکت کیا ہم اس مہینے کو کمائی کا مہینہ سمجھتے ہیں کمائی تو دیفنیٹلی ہو جاتی ہے لیکن وہ جہنم کی کمائی ہے اچھا اگر اخلاقی طور پہ ہم اتنے برباد ہو چکے ہیں اتنے پسپا ہو چکے ہیں اتنا بیڑا غرق ہو چکا ہے کہ ہم نے باز نہیں آنا تو پھر یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ بندوبست کرے اس طرح کے زخیران دوزوں کا بلہک میلز کا اور بزور بازو جسے کہتے ہیں جبر کے ساتھ اس پہ کنٹرول کرے سو میرا خیال ہے کہ چند ایک دیگر میئرز کے علاوہ وہ بلکل ہو سکتے ہیں ڈیفنیٹلی آپ سپلائر انڈ ڈیمانڈ اور حماد اثر بہت قابل نوجوان ہیں بہت منتی ہے بہت آنسٹ ہے بہت فوکسٹ ہے اس میں قطعا کوئی شک نہیں ہے لیکن اصل بات پھر وہی ہے یہ انتظامیہ اگر آپ کی مضبوط ہیں آپ کی تو تگڑی ہے ایفیکٹیو ہے تو اس کے نتائج آپ کو ملیں گے اور دوسری بات یہ اتنی جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے جمع جمع کتنے دن رہ گئے رمضانہ مبارک سار پہ آیا آتے ہی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کتنے کامیں آپ ہوئے اور کتنی ناکامی ان کا تو کیا عمام کا مقدر ہوگی تینکیو بیری مچ دوسری بات Oooh موسیقی